نماز جنازہ کے سلام کے فوراں بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں جنازہ آپ کا تین منٹ کا ہوتا ہے اور دعا دس منٹ کی تین منٹ بھی میں نے اسے غلطی سے کہہ دیا ایک منٹ کا سوائے اہل عدیس کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح باقی ایک منٹ کے اندر اور اس کے بعد پانچ منٹ کی بشمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں ہر سے نماز تو بعد دعا قبول ہندی ہے کہ نہیں ہندی نماز جنازہ کے سلام کے بعد کوئی لفظ حضور پاک سے ثابت نہیں جب آپ نماز پڑھیں تو خوشو خوضو کے ساتھ پڑھیں جنازہ نماز بھی ہے تو فرض بھی ہے اور حضور نے فرمایا کہ فرض نمازہ تو بعد دعا قبول ہندی ہے آپ اس کو پارٹ آف شریعہ نہ سمجھیں کہ شریعت کا حصہ ہے تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کیا میں کہہ باقی پنجا تو بعد قبول ہندی ہے تو فرضی ہے تو بعد دعا قبول ہندی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے سنا چھوٹا سا یہ کلپ جس میں بریلوی ہنفی مفتی سمر عباس اور دیوبندی مفتی مفتی عبدالوائد قریشی اقتلاف کرتے ہیں جنازہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جو سلام کے بعد کرتے ہیں بریلوی حضرات تو بریلوی کہتے ہیں کرنی چاہیے اور دیوبندی مفتی کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے پاس مدرسوں کی ڈگری ہے مفتیوں والی اس کے باوجود بھی ان میں اقتلاف پایا جاتا ہے تو پبلک بھاگتی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی طرف جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں حدیث بتاتے ہیں حوالہ بتاتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو دل پر جا کے لگتی ہے تو پھر انہی مفتیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ پبلک ان کے پاس کیوں جاتی ہے جن کے پاس مدرسوں کی ڈگری نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا ہمیں اس بات کا بھی حل بتائیں گے کہ جنازہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بریلوی سہیے یا دیوبندی سہیے تو آپ کا حق بنتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو سننا اس کے بعد آپ کے دل پر جو بات لگے اس کو ماننا اور جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے وہ خود ہی اثر کرتی ہے اس میں انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ صرف صرف جو بندی جب کہتے ہیں جنابی بریلی نے دعا کی تو کٹ لی جناس جالی ان کو اتھو ہی کٹی ہے جی دوسری فرز نماز بار لکڑی ہے منو نا رائیوینڈ میں آپ چلے جائیں فرز نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے ادھر آپ پوچھے نا ان سے کہتے ہیں انہی ثابت نہیں ہے حضرات فرماتے ہیں انہی نکو جڑی اتھے اور یہاں اہل عدیس کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دعا دیں من کرنا کتنی دھوگلی پالیسی ہے اور جو اب ادود میں عدیس موجود ہے وہ چپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا وہاں سے بریلوی عدیس پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا وہ پوری عدیس لے نا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو قبر پہ دعا کرنا سنت ہے بلکہ مسلم شریف میں عدیس ہے حضرت عبر ابن آس نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جنرے ایک اونٹ کو قربان کر کے نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور مونکنی پیر کو سوالات کے جواب دوں یہ بری ڈیٹیل عدیس ہے صحیح مسلم میں تین سو اکیس نمبر ہے کتاب الیمان کے اندر تو یہ مطلب قبر پہ دعا ہے باقی یہ کہنا جنازے کے بعد دعا کیا ضرورت ہے قبر پہ بھی تو جیسے فرنس نماز کے بعد بھی تو دعائیں ہم کرتے ہیں نا انڈویج بیل تو کرتے ہیں اللہ عمدت صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نماز میں بھی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں وہ اولادہ سے اذکار ہیں یہ لگا سے اذکار ہیں چلی بھائی اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں عمومن وہ ساری دعائیں ہیں اب وہ جو دعائیں ریپورٹ ہوئی ہیں وہ صحابہ نے سنی ہے تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ جی بلکل اس طرح ہی ہے وہ اس طرح نہیں اگر کوئی جہرن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو وہ بیدہ تو جائی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات یعنی دی ہیں نا دعا کے حوالے سے وہ بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان بوچھ کے اس کو بلند آواز میں پڑھ دیتے تھے یہ عادت نہیں ہوتی تھی جی جی سکھانے کے لیے جیسا کہ امم آئشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ فجر کی پہلی رکت میں دوسری میں کل ہلاو حد پڑھتے تھے وہ ایک دفعہ آپ نے سروا دیا ان کو اسی طرح سے بخاری مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا زہر اثر میں بھی جب صورت ملائی تو چند آیات بلند آواز میں پڑھ دی تاکہ ہمیں پتا چل جائے تب ہی تو ساوا نے روایت کی نا یہ عمومی عمل نہیں تھا یہاں بھی جو سنت آزکار ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ بلند آواز سے کرتے تھے ایک دو بار کر کے تعلیم فرمادی ہوں گے کبھی اونچی آواز سے کبھی بٹھا کے اسی طرح تو آزکار بھی ستنہ کے غریب ہیں ایک گرین کارڈ ہمارا یہ صبح و شام کے آزکار فرض نماز کے بعد کے آزکار چپا ہوئے اور یہ بلو کارڈ ہمارا چپا ہوئے گیر الٹا لگ جائنا اس کے پرزلٹ یہی نکلیں گے جب انہوں نے ایک فرمولہ گھاڑ لیا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جس وقت مرضی کریں وہ نیکی ہے اور سنت حسنہ ہے اس کو کہہ دیں بندت حسنہ ہے پھر وہ نکا کے بعد بھی کر رہے آپ یہ مشورے نہ دیں یہ مشورہ جناب بغج چکے ہیں اہل ادیسوں نے داپٹر تیل قادری صاحب عالمی ملاد کانفرنس کرواتے تھے یہ ہر سال کہیں کہ یار اگر یہ واقعی عید کا دینا تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے اے تیل قادری نے نماز بھی شروع کرا دیئے جی جی انہوں نے یعنی جب بالکل آسم کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ نوافل کی جماعت شروع کروا دی تحجد کی کہ یہ ہم شکرانے میں پڑھ رہے ہیں آسم کی پیدائش کے تو خدا دن آئے مشورے نہ دیو ایک گاٹے فیٹ ہو جنگے جے انہیں شروع کر دینا جے سب کچھ اب مسئلہ ہے کہ ان کا گیر لگ چکے ہیں الٹا اب وہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں اس کو جواب ان کو یہ نہیں دینے آپ نے اب ان کو وہ جواب دیں گے یہ کر نہیں سکیں گے انجینی صاحب تون دست دینے ان سے کہیں کہ آپ جنازے کی جو نماز ہے اس کی بھی ازان شروع کروائیں اور عید کی جو نماز ہے اس کی بھی ازان شروع کروائیں اور اکامت بھی شروع کروائیں یہ اتنی بڑی شوڑول ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فکر نہیں بھی کہ پرانی کتابیں بھی چینج کرنی پڑھ جائیں گی ساری تو ان کو کہ یار سنت احسن ہے ازان کی عواز سے بخاری مسلم حدیث ہے شیطان کتنے کلومیٹر یعنی وہ چالیس میل دور بھاگ جاتا ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو یار جنہوں نے آنے ہی سال کے بعد مسجد میں ہوتا ہے عید کے لیے ازانی کو نہیں دیتے آپ شیطان نساؤ یار شروع کراؤ تو یہ وہ کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں جو بھی نیک کام ہے جس وقت مرضی کر لو وہ ثابت ہے